سلام علیکم پوچھ Network اور اگر میں آپ کو تھوڑا سا رسلس یا دون سا لگ رہا ہوں نا تو اس کی وجہ ہے کہ کل والا جو میرا دن بہت زیادہ exertion تھا usually جو میں نے پچھلے دو چار پانچ سالوں میں تو experience نہیں کیا تو was highest in last recent years اس کی وجہ سے ثقاوٹ بہت مزی کی تھی تھی اور سونے کا مزہ بہت آیا نین بہت مزی کی آئی آج کا دن exciting اس لیے کہ ہم نے جانا ہے جی کےکی ایچ پہ سب کچھ ٹھیک ہے pleasant ہے موسم گیرا جیسے summer ہے لیکن اوکے اور کےکی ایچ ہم ٹیویل کر کے جائیں گے میس کر مجھتاک نے صبح گاڑی اندر سے صاف کی شیشے ویشے صاف کر لیے اس ٹائر میں ایر پیشر پیش سے کم ہو گیا تھا تو بھی اس کو پورا کر رہے ہیں اور نکلنے کے لیے بستے آرہا ہے سمال پیچھے سارا سٹ ہو رہا ہے اس ہوتیل کی لوکیشن جہاں پہ ہم بھی رہے تھے ویلہ دریاہ اس جسٹ آن دا بریج جو فرنشپ بریج جو گلمت سے کنیکٹ کرتے ہیں اتاب باد اس طرح ہے اور ششکٹ کے آریا ہے یہ نکلنے سے پہلے میں پھر سے ایک دفعہ روم میں نظر مانے ہیں کہ کوئی چیز رہتا ہوں نہیں کی کیونکہ ابھی تک ہم نے جہاں پہ بھی رکی یا سٹے لیا یا بریک لیا ہم کچھ نہ کچھ بھول آئے اور سب سے جو تھی نا وہ عجیب بات میرے سرانے بھول آیا ہے مشتاق جہاں پہ گپا میں ہم لیٹے ہوئے تھے تو میں نے سرانے نکلوائے کہ یار ذرا ایزی ہو کے بیٹھتے ہیں تو اس کے بعد وہ گاڑی میں رکھنا بھول گیا اور سرانوں کے بغیر بہر سفر نہیں کرتا کیونکہ آتت پڑھ گیا نا تینی لانگ ہال فلائٹس جیسا یہ سفر ہے کنوینیٹ رہتا ہے جو بندہ سفر ڈرائیو نہیں کر رہا وہ بچھے ریلاکس رہے گا کمپٹیبل رہے گا موسیقی اور جانے سفر نے ہم نے صرف گلمت میں سٹاپ مارا ہے سٹوپر سٹوپر یہاں سے جو ضرور کی چیزیں آگے جانے سے پہلے وہ لے لیتے ہیں اور پھر ہم جانے سکتے ہیں کیا لیں گے میاں صاحب تھی گال میں نے یاد آگئی ہے ہاں جی کہ تاڑا لنگر مکے اسی اگے کی تا چلی ہے کہ ہلیں اتنی روٹی کھا کے نکلا اور پھر بریک لگا لیا کہ چیزیں کھانے کے لیے 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 یہ ساتھ ساتھ رزرگ تو ہنا چاہیے اب جس ٹائم کھانے کا مزہ تب ہی ہے جب بوک لگنے سے پہلے تیار ہو اور کیکی اچھ کو مزید آگے جاتے ہوئے ہمیں سٹاپ مارا ہے اسانی بریج کے لیے راج صاحب کو اسانی سسپینشن بریج نیچے جا کے دکھاتے ہیں روڈ سے 5-7 منٹس وک اور ہم نے ٹکٹس لیں ہیں 100 روپیس پر پرسن کی نیچے جا کے اب زرہ بریج کے سینگھ وزٹ کرتے ہیں ایسے اس بریج کے اوپر نہ کبھی مینے بی چھلانگیں نہیں ماری تو نے رائے صاحب سے کوئی ڈسکلیمر سائن کروایا تھا میں نے ڈسکلیمر سائن کیا تھا کروایا تھا کہ اگر کوئی مسئلہ ہوگا تو ذمہ داروں نے کہی توسی ہوگا توسی ہوگا یہ رائے صاحب نے کر دیا یہ ٹرپ جو ہے آپ مجھے لے کے ہیں آپ نے مجھے صحیح اسلامت ایسی ایزیٹ جیسے لے کے آئے ہیں آپ نے مجھے پہنچانا ہے اللہ تعالیٰ نے پہنچانا ہے ہماری کیا مجھے نہیں سر وہ بات تو ٹھیک ہے کل جب ہم ٹریکنگ کر رہے تھے اس پر اتنے نیرو پیچز دے ایسے لگتا تھا کہ لائف اس جس لائک کا سلپ آف نینو سیکنڈ ایک دفعہ پیر کھسکا تو نیچے سے ریٹرین ٹکٹ ہے ہی نہیں تو یہ ہم نے کل دیسائیڈیا کہ گروپ میں دوستوں میں جو بھی جا رہے ڈسکلیمر ہونا چاہیے لیکن رائے صاحب نے دسکلیمر الٹا کر دیا انہوں نے ایسا دسکلیمر کیا کہ ساڑی جان اللہ معاف کرے کسے نکوش ہوئے نہ لیکن جو کئی پنگا پہے تھے جان تاڑی چھٹی ہی نہ یہ ہوا تھا دسکلیمر ہونا چاہیے یہ نہیں ہوا تھا اچھا میں نے روکا آپ کو اس لئے تھا کہ یہاں زیپ لائن ہے تو رائے صاحب کو بیٹ چکرالے میں پیار ناشتہ نہ کرتے ہیں پیار ناشتہ نہ کرتے ہیں فیل ہے ویسے لی بھائی ٹھیک ہے پیچرز ویڈیوز میں ہی لگتی ہے سب لوگ جب آتے ہیں یہ ایک میجر اٹریکشن اس کو ویزٹ بھی کرتے ہیں اور کرنا بھی چاہیے it's a good fun and one of its kind thing اتنی مطلب میکسیمم جو ویٹھ ہوتی ہے نا دریاوں کی ان جگہوں پر تو ایک اس جگہ کے اوپر آکے ٹھیک ٹھاک ویٹھ ہے اور ویسے ہی بندے کے نا وہ سویسے رونگٹے سے کھڑے ہوتے ہیں اس کو پر کھوس کرتے ہیں سوات میں مجھے زیپ لین کرنے سے ایک ہلکا سا ڈر لگ رہا تھا کرنی میں نے وہاں بھی تھی میں شکل لگ رہا تھا لیکن مجھے ڈر لگ رہے لیکن اتنا مجھے ارجنی تھی آرہی کہ I must do it یہاں پہ پتہ نہیں مجھے کیوں فیل آرہی کہ مجھے کرنی چاہیے دو کہ یہ صحیح نیکس لیول چیز ہے اور 75kg تک ہی ویٹ آلاو ہے سو کوئی اور بندہ نہیں کر سکتا صرف میں ہی گھر سکتا یہاں سے یہ کرنے میں بھی سوچنے کے پروسسس نہیں ہوں کرنا چاہیے this is the way to go and this is the جو نیچے والا وہ آنے والا ہے ہو جائے پھر ای بے گوانا کہ دنیا اندینی ہے اکی ہے 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 راہ جسی ہے 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 چیز ہے ہے لیکن ہم مشتاق یہ ڈاڑی کی چاپی لے لو اگر میری واپسی نہ ہو تو پس میں پیسے بھی ہیں واپسی سفر سفر کر لو کیش ہے گزارک کر لیں گے میرا جونس ابھی سیف ہو اتنا ایزی نہیں ہے یہ جی طرح لگتا ہے یہ میرا اس ٹائم جونس ہے وہ انجن آرپی ام اوپر ہے یار آئی گیس کچھ لوگ کے لئے یہ زیپ لائن بہت نارمل چیز ہوگی لیکن میرے لئے بالکل نہیں یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے ایسا لگ رہا تھا یہ تختہ پھانسی کا تختہ ہے ابھی مجھے ایڈٹ کرتے ہو سکرین پہ دیکھے دھر لگ رہے ہیں میں نے کیا کیا لیکن میں نے صرف اور صرف اس لئے کیا کہ آئی جس لوف تو اوور کم مای فیرز فیر کو چوڑے نہیں ہونے دینا اور جیسے ہی زیپ لائن پہ میں نکلنے لگا ہوں یہ آپ سنیں میرا ایا کنابودو ایا کنستائن ایک دفعہ تو ایسا لگا گیا جسم اور روح چیسی اور باڈی کی طرح لیدہ لیکن جیسے ہی میں نے پسو کونز کی طرف دیکھا پانی میں دیکھ کے مجھے دراؤں لیکن پسو کونز کی آنکھوں میں آنکھیں جب میں نے دیکھا ہے تو میں نے کہا واہب تو تو پاڑوں کا عاشق ہے پاڑوں کے سامنے اس طرح کی بزدلی اچھی نہیں لگتی اور پھر اسی جذبے سے واپسی کا راؤن بھی پورا کیا میں بتا نہیں سکتا جب میں چھوٹا ہوں نہیں آسے پہلے تو مجھے لگا کہ میں فور شور میں بیوز ہونے لگاؤں ایک سے دو سیکنڈ ہی ہے لیکن نیچے دیکھ کے پاگل ہو گیا چکر آ گیا اوپر دیکھا پہاڑوں کے درفنا تب ٹھیک تھا تب کوئی روش آئی لیکن میرا تو زپ لین کر کے یہ حال تھا دوسری طرف آپ یہ پول کے اوپر دیکھیں میرے بڑے پائن خطروں کے کھلاڑی یہ پول کے اوپر ایسے سٹینڈ سٹل ہو کے جا رہے ہیں جیسے کلر کاہار کی پہاڑیوں کے اوپر بائیس ویلر ٹرالا بھائی رائے صاحب کی تو ویڈیو بنی ہے رائے صاحب ہاتھ چھوڑ کے بھاگ رہے تھے پھٹ بھاگ رہے تھے آپ تو نا وہ بلکل پہلے گیر میں فسر ہو گیا پہلے گیر بھی میرا دل کا رہا تھا کوئی دھکیا یا اٹھا کے کوئی توشو کر کے لے جائے بھائی مجھے بہت در لگ رہا تھا آپ گئے دور آسا پتا گیا گانا گا رہے تھے چوری ہوری ڈارے گئے میں نے در کا ہے ساری اکڑی نکل گئی ہے سوہاں کے دیدھ سے لوگ جا رہے ہیں ہی آپ نے اس لیے کیا اسے کروانی ہے اچھا وہ دل گردہ نہیں چاہیے چھلانگ مارنے کے لیے صرف وہ چھلانگ مارنے والی مومنٹ ہی مومنٹ ہے حسینی کے بعد بھی اب بیک اون کے کیچ اور مزید تھوڑا سا آگے چلتے ہی پسو آ جاتا ہے پسو وٹ ا بیوٹیفول ٹاؤن اٹھ اس جیسے ہی آپ پسو کا خوبصورت موڑ مڑتے ہیں سامنے پیلکم ٹو پسو نظر آئے گا لیفٹ سائٹ پہ پسو گلیشئر ہے رائٹ سائٹ کے اوپر آپ کو اوپر مائٹی پسو کونز نظر آ رہی ہیں نیچے انڈس دریا باہیں کھولے ہوئے ایک طرف پسو ٹاؤن سلائٹلی گرین سلائٹلی ڈرائی بلینڈ اوف بوت لیکن اس کو دیکھیں آپ پسو گلیشئر کو بڑی خوبصورت چیز ہے لیکن پچھلے چونتے سال میں یہ اپنا سگنیفکنٹ سائز لوز کر گیا تو میری آپ کی بڑی خواہش بن گئی ہے کہ پاکستان کی جتنے بڑے بڑے گلیشئر ہیں یہ جتنے کم از کب میں دیکھ سکتا ہوں انہیں ضرور شوٹ کر کے رکھ لوں کیونکہ ہم جس خوش قسمت وقت میں زندگی گزار رہے ہیں اس میں پردکشن یہ ہے کہ اس صدی کے آخر تک یہ سارے ملٹ ہو جائیں گے تو اگر کوئی ایسا سمجھے کہ سب کچھ وائپ آؤٹ نہیں ہو سکتا ہو رہا ہے دنیا میں کافی جگوں پر وینیزویلا in the modern time is officially the first country to lose its all glaciers now there's no man-made plan to save it but historical pattern of the world says god made plan intervene کرے گا اور nature ہی nature کو بچائے گی کیسے ہم نہیں جانتے floods ڈزاسٹرز کیا ہوگا اور یہ glaciers ہماری ایکو سسٹم میں بہت سی کانٹریبیشنز دیتے ہیں جس میں ایک بہت بڑی کانٹریبیشن ہے they act like a mirror earth کے اوپر جو giant mirrors کی طرح یہ heat co-solar rays کو واپس reflect کرتے ہیں اور earth cut temperature cool down کرنے میں role play کرتے ہیں اور یہ mirrors outside polar region دنیا میں سب سے زیادہ پاکستان ہیں we have the highest number of glaciers than any other country in the world اور پاکستان میں موجود یہ nature کا اساسہ پوری دنیا کے لئے خدمت دیتا ہے but ہم پاکستانی دنیا کو یہ باتیں نہیں سمجھا سکے نہ بتا سکے ہم ایک دوسروں کو نہیں سمجھا سکے باقیوں کی کیا بات کرنے ہمارے تو اللہ آتی ہے کہ دوزار چوبیس میں پہلا ماؤنٹیننگ سکول دیا جا رہا ہے جس ملک میں حکومت کے لئے تالیاں ہیں اس بات پہ دوزار چوبیس میں وہ ملک سکول بنا رہا ہے جس میں دنیا میں چودہ میں سے پانچ ایٹ تھاؤزنڈرز ہیں جس میں کئی سینکڑوں سو کی تعداد میں سیون تھاؤزنڈرز ہیں اور یہ سیون تھاؤزنڈر ایٹ تھاؤزنڈرز کن بلاؤں کا نام ان کا کمپیریزن آپ یہ دیکھیں کہ یہ دنیا میں ہیں ہی کتنے پاکستان میں تو ان کا ملہ لگا ہوا ہے تو آپ امیجن صرف یہ کرنے کی بات ہے کہ پاکستان کے اندر کتنا نیچر ہے اور وہ کتنا ولنربل ہے اور ہم پاکستانی صرف اس چیز کو دنیا پر ایمفیسائز کریں اور ہم پاکستانی پرائیس آف ہول ورلڈ گلوبل وارمنگ اور کلیمیٹک چینجز کے اندر پاکستان کی کانٹریبیوشن اتنی بڑی نہیں ہے جتنا بڑا پاکستان وکٹم ہے پارگال کرے کون جیڑی رئی سے یہ واس یہ ہو بھی پچھلے دو تین سالہ جر روڑ گئی اور جب آپ یہاں کھڑے ہو کہ یہ نظارے دیکھتے ہیں اور یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتے ہیں کہ یہ بھی منفرد نویت کی چیز ہے جو کہ منفرد ہمارے لوگوں نے کام کیا ہوئے شیم اون اس شیم اون دیم اور شیم اون ہوسو ایور ککی اچھ کے اوپر ککی اچھ کے اوپر ککی اچھ کو چھوڑے گا وہ مزگر کر اس سے پہلے شمشال اور چپورسن والے ٹریکس نکلتے ہیں جسٹ بیفور انٹرنگ خنجراب نیشنل پارک اون دے لیف سائیڈ مزگر کا کارٹا آتا ہے اس طرح کے جو آف بیٹ ٹریکس ہوتے ہیں مجھو بڑے پیارے لگتے ہیں جیسے 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 مزگر کی طرف کاری موڑی ہے تو کشی سے اندر آگی دل میں یہ ہے جی مزگر کا ٹریک اور اس کے اوپر ایک ٹرن تھا اس پہ یہ چھوٹا سا کچھا کمرا بننا ہے اس طرف ایک ویو آرہا ہے اس طرف ایک ویو آرہا ہے لیکن یہاں پہ گاڑی چلانا ہے لگ رہا ہے کہ جس طرح آپ ٹائم ٹریکل کریں کسی اور جگہ کسی اور سین میں چلے جاتا ہوں تو اسی طرح آپ کی فینٹیسیز پوری ہو رہی ہیں ابھی میں کر رہا ہوں خاص کر کے یہ گاڑی میں نے دیکھی ہے اس کو دیکھ کے تو مجھے لگ رہا ہے کہ میں کسی اور زون میں واپس جا رہا ہو نہیں نہیں ایسے لکھوں میں ان گاڑیوں کا ایک بڑی رومینس ہے پہاڑوں کا بھی اپنا ہی سین ہے ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے ان کو سمجھنا پٹ دین اٹھ ہیپنز کہ اگر آپ پہاڑوں کو کتابوں کی طرح پڑھنے لگ جائیں تو آپ کو لگے گا کہ پہاڑ آپ سے باتیں کرتے ہیں یا آپ کو یہ لگے گا کہ وہاں بھائی پاگل لگتے ہیں تو آپ جو ان سے بھی ہیں you're most welcome مزگر کا جو ٹریک ہے وہ سارا آف روڈ ہے لیکن بلکل پلین ہے صاف ہے کسی بھی قسم کی گاڑی آ سکتی ہے اور ڈسٹنس بھی زیادہ نہیں ہے کے کے ایچ سے کچھ ہی منٹوں میں آپ مزگر گاؤں پہنچ جائیں گے اب میں پہلے آپ کو مزگر کے بارے میں بتاتا ہوں کہ مزگر is probably one of the most beautiful villages in پاکستان what makes me say this کہ میں نے بھی یہ گاؤں میں صرف گزراؤں یہاں سے کیونکہ آج تو ہم مزگر سے آگے کلم ڈارچی فورڈ کی طرف چاہ رہے ہیں مزگر میں ابھی ہمارا سٹے کرنے کا پلان نہیں تھا لیکن اس کی لوکیشن بہت آئیڈیل ہے اس کے جو لوگ ہیں ان کی جو یہاں پہ کلچر ہے کمیونٹی ہے ان کا جو رسم و رواج ویو اوف ڈوئنگ تینگز وہ بڑا خوبصورت ہے یہاں کے لوگوں کا اخلاق اور ان کی نفاست جیسے آپ گاؤں میں انٹر ہوں گے آپ کو لوگوں کی جو فیل ہے وہ بہت فلیور دے گی اس گاؤں میں اس کے علاوہ ویسے بھی گاؤں کی لوکیشن اچھی ہے گرینری ساف ستر ہے اور جو بھی ایک اچھے اور اٹریکٹیو گاؤں کے کمپوننٹس ہوتے ہیں وہ مزگر میں لیکن آج مزگر میں جس جس وقت آپ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس وقت برائیڈ سن لائٹ تھی اور موسم کوئی اچھا نہیں تو میں مزگر آنا آپ کو صرف تب ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کوشش کریں ایکسٹریم سمر کے مانس میں برائیڈ ڈی لائٹ میں آپ یہاں نہ آئیں اگر آ گئے ہیں تو یہاں پہ پھر سٹیک کریں تاکہ آپ مزگر کی شام دیکھ لیں مزگر کی صبح دیکھ لیں مزگر کے بچوں سے ملے گلیوں میں گھومیں اور تب آپ پتہ چلے گا کہ پاکستان کے خوبصورت ترین گاؤں میں سے ایک ہے کیونکہ مزگر is very close to وخان کوریڈور یہاں سے ہم نے آگے کلم ڈارچی فورٹ جانا ہے کلم ڈارچی فورٹ سے کچھ ڈسٹنس کے اوپر آگے وخان کوریڈور کے ساتھ جو یہ جنکشن وہاں چائنا بھی بہت قریب اوپر تاجکستان بہت قریب ہے تو یہ ایک بڑی یونیک جیوگرافیکل لوکیشن بنتی ہے گلوبل پوائنٹ آف ویو سے بھی آف جی مزگر ضرور کسی اچھے موسم میں وزیٹ کرے ہیں اور میرا خود مزگر کا وزیٹ ابھی پینڈنگ ہے اس ٹور میں میں ٹائم مینیج نہیں کر سکتا تھا کہ یہاں پہ رہا رہو لیکن ہم آگے چلتے رہے اور کلم ڈارچی کا جو ڈسٹنس ہے فورٹ کا وہ بھی 20 پچس منٹ کا یا مس کر سے یہ فورٹ پہلے پبلک کے لئے اوپن نہیں تھا اور ریسنٹلی آرمی نے اس کو موسیقی از let's go inside and explore to موسیقی موسیقی چھے یہ ہے جو چائنی سائٹ سے دریاب ہے کیا آ رہا ہے وہ آپ دیکھیں کلک پاس وہ ہمارا لاسٹ پاس ہے یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو پول نظر آ رہے ہیں یہ بارڈر کو رپزینٹ کر رہے ہیں وہاں سے چائنی سائٹ سے یہ پانی فلو کر کے آ رہے ہیں اس پوائنٹ پہ کیڈی فورٹ میں نیچے جو وابڈا والا ہم نے پاور آوس دکھایا تھا وہاں پہ دونوں پانی مکس ہوتے ہیں اور یہ والا جو پانی ہے یہ وخان کولیڈور اور سینٹرل ایشیا سے بیک کے آ رہے ہیں سینٹرل ایشیا اور چائنی سائٹ سے پانی ادھر آ کے مکس ہوتے ہیں یہ دو ریجنز کا پانی ایک جگہ پہ آ کے مکس ہو رہے ہیں یہ والا خنجراب کی سائٹ سے آ رہے ہیں اور یہ وخان سینٹرل ایشن پانی بیک کے ادھر آ رہے ہیں اور اس سائٹ پہ وخان کولیڈور میں ہمارا جو لاسٹ ایریا وہ دلسنگ پاس تک ہے اور بی جی زیارت پہ بھی پوسٹ ہے اور دلسنگ پاس جو ہے وہاں پہ مکامی لوگ جاتے ہیں ہائک کر کے اس کا فاصلہ یہاں سے سکسٹی ایٹ کلومیٹر سے وہ ہم بھی جا سکتے ہیں مکامی لوگ آگے ان کی چراج آئیں ویرہ جانوروں کے لیے بھی ہے اور دوسری بات یہ کہ وخی جو لوگ ہیں ان کے پاس پاس ہے تو یہ لوگ کراس کر کے وخان کولیڈور میں بھی جا سکتے ہیں اور شاید پہلے وقت ہمیں تاجیکستان سے تجارت وغیرہ بھی کرتے تھے ایڈونڈ نو کی وہ اب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے یہ جی کلاس روم ہے اور اس کے درہر ٹائمز او نوٹس جو ہمارے پیزنٹ کر رہی ہیں ایکسپیڈیشن کے درہان یہ آپ نے یہ ایکسرسائزیز پیکٹسیز کے درہان اگریں پھست نہیں ہے کونسی نوٹس چیز کو پیزنٹ کر کے یہ وہ دکھایا ہے اس میں اگر آپ کو ادھر چھوڑ جائیں تو لاہر بڑا خوش ہوگا اچھا یہ والا علیوہ نے صحیح سیلیکٹ کیا ہے بڑے والا پریزنر سیل مین والا بڑے والا گیا یہ شروع ہوتا ہی ختم ہوگیا اچھا جی؟ یہ ٹوٹل یہ ہے یادوے سے بڑا خطرناک ہے یہ آئی ہے ادھر تو کوئی ہے وہ بی بی با بتاتے ہیں نا چار بھائی چار کا سیلی چھل بھائی چھل گا اچھا بھائی جان ادھر آخری دفع کمی کیٹی کپ چید ہوا ہوگا یہ برانی بات آئی ابھی بھی ہوتے رہے ہیں کب تک ہوا ہوگا کتنے سال پہلے دیس سال پہلے اچھا بتاتے ہیں کہ پیازر دور میں ہوتے رہے ہیں ہم اوپر آئے ہیں یہ تینیزٹی بھی Егоل اکی ٹا فرڑ کی یہ فائٹنگ بھائی ہے جو فرڑ کے ایک معنی پورٹ possível پر ہوتے ہیں یہ وہ ایک پہلے پید ہے اور یہ Asamble ہے دور nin Taylor بچہ رہندہ لئے چھئی البچہuing breakoutوں نے حی integriplicتے pressing ا sworn snap کمی بھی اللہ میں ocupe یہاں پہ جی پورا ہول میل کھک ہوتا ہوگا سینٹر میں جو بڑا پوٹ لگا ہوئی تھی سرپنگ اور وہاں پہ مسک کھانے کے لیے پر پرانے دور کی جو مشک ہوتی تھی نا چمڑے سے بڑی ہوئی لوکل انٹیکس وقی کلچر کی جو لوکل انٹیکس ہیں یہاں پہ ساریوں کی یار یاک کا وہ کتنا بڑا سر لگا ہوا ہے یہ رائیڈنگ کے لیے کاٹیاں ہٹیاں جو بنی ہوئی ہیں اور یہاں پہ یاک کا فل فل اپ سائز وہ ٹرافی ہیٹ لگا ہوا ہے یہ علی بھائی کو نا فورڈ کی تھیل نہیں آرہی تھی تو انہوں نے کہا کہ اے میں ہزارہ پندرہ میٹ لے مانگ سا ہوں یہ لکھر ہو جلدی بھی پولو کرو مجھے یہ 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 انہیں صرف موقع چاہیے ہوتا ہے کہ میں کہیں پہ نا ہیرو بن کے اب محسوس کرے گا کہ یہ قلعہ میرا تھا یہ سلطنت تھی وہاں پر ایک تیار کرو وہاں پر ایک میرا تیار کرو جلدی جلدی کر لے دو چار منٹ ہی ہیں ہاں کرو کُرو پلان دو چار منٹ میں سنا دا سارا جیسے اصل میں بھی نا سلطنت کی زندگی اتنی سی ہوتی ہے جتن دیر کے لیے آپ نے کوٹ پہنا تھا یہ اوبزرویشن پوسٹ ہے اور اس کے اوپر جو آپ کو وینڈ مل والی نظر آرہی ہے یہ پہلے بجلی بنانے کے لیے اوورال فورڈ کا وزر اچھا رہا اور میرے ٹائپ کی جگہ تھی تو میں نے تو بہت انجوائے کیا لیکن اب وہ بات آتی ہے جس کی وجہ سے ہم نے میسکر ویلیج میں سٹے نہیں کیا تھا کہ دس از میسکر آپ اس کی لوکیشن امیجن کریں کہ یہاں سے لاہور تقریباً کارہ سو کلومیٹر سٹریٹ ہے سٹریٹ تو نہیں ہے کافی اوپر نیچے الٹا سیدھا ہوگے زگ زگ ہوگے ٹریکس نکلیں گے لیکن سیدھا سیدھا گیارہ سو کلومیٹر کا فاصلہ ہے اور ڈرائیو بنتی ہے پچیس گھنٹے سے زیادہ تو ہم نے یہاں سے نون سٹاپ ڈیریکٹ لاہور جانے اس کی وجہ سے ہم ابھی تک چلدی جلدی میں تھے اور کافی چیزیں ہم نے اسکیپ کی لیکن کوئی بات نہیں اس ٹرپ کو ختم کریں گے تو اگلا شروع کریں گے تو واپس ہم نے بس یہاں سے نیچے سفر دیا کرنا شروع کیا راستے میں پھر ڈیفرن 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 چھوٹے موٹس ٹاپس لیتے رہے بٹ لمبی بریک کہیں نہیں لگی ریسٹ کہیں نہیں کیا گاڑی صرف چلتی رہی پہ یہ گھومتے رہے جو لوگ جی بی کی اسٹری کو سمجھنا چاہتے ہیں وہ اس بندے کے بارے میں ضرور پڑے میجر براؤن اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے جی بی کو پاکستان میں شامل کرنے میں اور ان کی وائف کو پاکستان گوربڈ نے ہائیسٹ ایوارڈ بھی دیا تھا بعد میں